جوڑوں کا درد ہوتا ہے جس کو ہم عرف عام میں ریومٹائیڈ کا پین بھی کہتے ہیں ریومٹائیڈ آرثریٹس اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چاہ رہا ہوں کہ ریومٹائیڈ آرثریٹس ہوتا کیا ریومٹائیڈ آرثریٹس ایک کرونک انفلیومیٹری ڈیزیز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جوائنٹ ہیں جو ہمارے جوڑ ہیں خاص طور پر اونیوں کے وہ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں سویل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو بیسیک اس کی بیچھے کاؤز ہے وہ کاؤز یہ ہے کہ ہماری جو انٹی باڈیز ہیں جو ہماری اپنے قوت مدافعت کے سہل ہیں وہ ہمارے ہی جوڑوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے جوائنٹ محسوس ہوتا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ان کے سمٹمز کی تو سمٹمز میں اس کے آتا ہے کہ جوائنٹ میں پین ہوگا جوائنٹ سٹیف ہوں گے سخت ہوں گے اچھی مومنٹ نہیں ہوگی جوائنٹ ٹینڈر ہوں گے ہم جیسے ہی ہاتھ لگائیں گے جوائنٹ پہ پین ہوگا اور جوائنٹ کا جو پین ہے وہ موسٹلی بائی لیٹرل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہی اس کا ڈیفنس ہے آسٹیو آرثرائٹس سے یا کسی بھی آرثرائٹس سے کہ اس میں روماتائیڈ آرثرائٹس میں ہوتا یوں ہے کہ اگر اس اونڈی میں میرے درد ہے تو موسٹ پرولی یہاں بھی درد ہوگا بائی لیٹرل یہ موڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ایٹی پرسنٹ اپ ڈی ٹائم یہ بائی لیٹرل موڈ کرتا ہے لیکن یہ یونی لیٹرل بھی ہو سکتا ہے وہ پھر ہم اس کی فردر جب میں اس کی ڈیاغنوسس پر بات کروں گا تشخیص پر بات کروں گا تو تب میں آپ کو بتاؤں گا ہم یہ پتا کیسے لگے گا کہ یہ روماتائیڈ کا پین ہے یا کوئی اور پین ٹھیک ہے اب ساتھ اس کے ایک اور سیمٹم آجاتا ہے بخار کا کیونکہ جب جوائنٹ سٹک ہوں گے جوائنٹ ہارڈ ہوں گے جوائنٹ ٹینڈر ہوں گے تو آٹومیٹکلی پیشنٹ کا فیور جو ہے وہ زیادہ ہوگا بول آٹومیٹکلی ریز کرتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ اس کے سیکنڈر سیمٹم ہوتے ہیں جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا پیشنٹ ایریٹیبل رہتا ہے ٹھیک ہے اور مومنٹ نہ ہونے کی طرح سے پیشنٹ لیتھارجی ہو جاتا ٹھیک ہے اب ہم اگر اس کے بات کریں ڈائیگنوسس پر تو سب سے پیڑے اس کا بیسیک جو ٹیسٹ ہے وہ ہے ایکس ری ہینڈز ایکس ری ہم ہم کرا کے دیکھ لیتے ہیں ہاتھوں کا اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ جو 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 جوائنٹ ہے اس میں درمیان میں گیپ کتنا ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں دوسرا اس میں ہم سی بی سی کرا لیتے ہیں تیسرا جو اس کے اندر ہم کراتے ہیں وہ ایریتھرو سائیٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ ہے ای ایس آر وہ اس میں مارکلی جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو چوتھا اس اس کے اندر ٹیسٹ ہے وہ اس کا ہے رومیٹک فیکٹر آر اے فیکٹر ٹھیک ہے آر اے فیکٹر ایک انٹیجن ہے ٹھیک ہے جو رومیٹ آر تھرائٹس ہے ہماری بڑی میں بڑھ جاتا ہے ریز جاتا ہے ہمارے بڑی میں پاسٹی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آر اے فیکٹر کا پاسٹی ہونا ضروری بھی نہیں ہے اگر آر اے فیکٹر نیگٹیو ہے اور پھر بھی آپ کے جوائٹ میں اس طرح بیلٹل پینات ہو سکتا ہے آپ کو سٹیل جو ہے وہ رومیٹ آر تھرائٹس ہو اب اگر آر اے فیکٹر بھی نیگٹیو ہو جائے تو پھر ہمیں کیسے بتا لگے گا then we will move towards anti ccp anti citrullinated peptide جو anti citrullinated peptide ہے anti ccp یہ ایک انٹی بڑی ہے جو ہماری بڑی میں 98% سپیسیفک ہے رومیٹ آر تھرائٹس کو لگے ٹھیک ہے اگر آپ کو رومیٹ آر تھرائٹس ہے تو آپ انٹی ccp بھی جوا لیں آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ رومیٹ آر تھرائٹس ہی ہے یا کسی اور مزار سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ رومیٹ آر تھرائٹس کا ایک سپیسیفک ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ ہم اس میں سی آر بھی کرواتے ہیں اور دوسرے بھی اس میں این اے بھی کرواتے ہیں لیکن یہ سارے جو ہے انہیں سب کو ملا کے ہی یہ میں ڈائیگنوسس بنایا پڑتا ہے اور اس کا ہم کلینیکلی بھی ساتھ ڈائیگنوسس بناتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے ڈائیگنوسس میں بات ہو گئی اب ہم بات کریں اگر اس کے ٹریٹمنٹ کی تو there is no specific cure for rheومیٹ آر تھرائٹس کچھ سپیسیفک کیور نہیں ہے اس کا کہ ہم سو گئیں گے اس کے ضرور ہیں جیسا کہ ہم بات کریں کہ اس میں پین ہو رہا ہے تو ہم اس میں پین کلرز دے دیتے ہیں اگر اس میں کوئی سویننگ ہو رہی ہے تو ہم اس میں انٹی انفلمیٹری دے دیتے ہیں ساتھ تھوڑے سٹیرائیڈ ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ ہم اس میں ڈوارڈ ایڈ کر دیتے ہیں اور اسٹیمن افین ایڈ کر دیتے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہم ایڈ کر کے رومیٹ آر تھرائٹس کے پین کو ریلیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رومیٹ آر تھرائٹس کی کچھ باتیں تھیں جو میں چاہکے میں آپ لوگوں کو بتاؤ جوں ٹھیک ہے